اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کے پاملے میں جانچ کر رہی ہے اور اے بی پی گنگا سمباد داتا راجیو پنڈیت ہمارے ساتھ جل گئے راجیو یہ حملہور کون تھے کیا اس بارے میں کوئی جانکاری مل پائی ہے دیکھیں میں بتا دوں یہ گھٹنا آج سرکتی نے بجی کی ہے یہ پچیس سال کا یوک تھا جو اپنے بوا کے بیٹے کے ساتھ گاؤں کے ہی پاس ان کی نرمان دیری ہے وہاں پر سویا ہوا تھا بتا جاتا ہے کہ دو حملہور رات کے سن میں آئے اور اب بات کرتے ہیں کسانوں پر گھما سان کی کل ٹریکٹر پریٹ کے دوران ہوئی ہنسہ کے بعد اب حالات کابو میں ہیں لالکلے کو کھالی کرا لیا گیا ہے تو ٹریکٹر اب آندولن اس تھلوں پر واپس لوٹ چکے ہیں سنگھو ٹیکری گازی پور بورڈر پر کسان واپس پہنچ چکے ہیں تو وہیں سمویدن شیلی اس تھانوں پر اترکت فورس تینات کر دی گئی ہے احتیات برتتے ہوئے لالکلہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے سوطروں کے مطابق خوفیہ ایجنسیوں کو ابھی بھی ہنسہ کی آشنکہ ہے ڈلی اور بورڈر علاقوں میں سی آر پی ایف کی پندرہ کمپنیاں ڈلی پولیس کے ساتھ تینات کی گئی ہیں تو یہ اپ ڈیٹ پردرشن کاریوں سے اب خالی کرا دیا گیا ہے لالکلہ سمویدن شیل جگہوں پر اترکت فورس تینات کر دی گئی ہے یہ ہم آج کی تازہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ڈلی میں سی آر پی ایف کی پندرہ کمپنیاں تیلات کی گئی ہیں کل ہوئی ہنسہ میں 86 پولیس کرمی گھائل ہوئے تھے تو دیکھیں اب صبح جس طریقے سے فورس کا ڈپلائمنٹ کیا گیا ہے جس طریقے سے حالات کو صدارنی کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سوال ڈلی پولیس اور ڈلی پولیس کمیشنر پر بھی ہے کیونکہ یہی چاک چوبن تیاری اگر کل دیکھنے کو ملتی تو شاید جو بوال ڈلی کو دیکھنا پڑا اور جس طریقے سے شربندہ ہونا پڑا دیش کو وہ حالات نہیں بنتے تین تصویریں آپ کے سامنے ہیں لالکلہ خالی کرائے گیا ہے چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے پورے علاقے کو اور پرگتی میدان کے پاس بھی حالات اب کابو میں بلکل تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لالکلہ خالی کرائے گیا ہے چھاونی میں تبدیل ہوا ہے پورا علاقہ اور پرگتی میدان پر بھی حالات کابو میں ہیں یہ تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور سنگو بارڈر پر کسان نتاؤں کی بیٹھک ہو رہی ہے کل ہوئی ہنسا کو لے کر بیٹھک ہو رہی ہے ٹریکٹر پریٹ کے دوران کل ہنسا ہوئی تھی تو اب سنگو بارڈر پر کسانوں کی بیٹھک چل رہی ہے کل ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیول ڈیمیج کنٹرول کو لے کر یہ بیٹھک ہوگی اور ٹریکٹر پریٹ کے دوران کل ہنسا ہوئی تھی تو اس کو لے کر کسان نتاؤں کی بیٹھک ہونی ہے لیکن سوال یہ ہے کیا ان کی منشہ صاف ہے کیونکہ راکیش ٹکیت کا ایک ٹویٹ ہوا ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ٹریکٹر پریٹ اور شانتی پورن آندولن کے لیے کسانوں کو بدای اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ پورا آندولن شانتی پورن رہا ہے تو پھر بیٹھک کس بات کو لے کر کل ملا کر یہ کیول تماشے بازی سنیوب کسان مورچا کل سے کر رہا ہے اور اپنی گرتیوں پر پردہ ڈال لیں اور اپنے ذمہ داریوں سے بھاگنے کی سیدھی کوشش شل رہے ہیں بلکل تو کل ہوئی ہنسا کو لے کر یہ بیٹھک ہے اور اب اس بیٹھک میں دیکھنا ہوگا کیا کچھ پیس لے لیے جا سکتے ہیں سنگو بارڈر پر کسان سنگٹھنوں کی یہ بیٹھک ہے موسیقی 26 جنوری کے دن آخر بھڑک کیوں گیا کیوں کسان آندولن کے نام پر کوہرام کھڑا کیا گیا دلی میں منگلوار کو جو ہنسا بھڑکی اس نے سوال کھڑے کر دیئے ہیں کیا یہ روٹ بھٹکنے کا پہلے نام ہے یا پھر آندولن ہی راستے سے بھٹک گیا 26 جنوری کو ہنسا کی جڑ تک پہنچنے کے لیے آپ کو پراکٹر پریٹ کے روٹ تک پہنچنا ضروری ہے جو لال کلہ گڑتنطر پر گنڈا گردی کا گواہ بنا اس کی دوری ان بارڈر سے دیکھ لیجے جہاں کسان دھرنے پر بیٹھے دے ٹکری بارڈر سے لال کلے کی دوری کاریب 37 کلومیٹر سنگھو بارڈر سے کاریب 39 کلومیٹر اور گازیپور بارڈر سے کاریب 13 کلومیٹر لیکن بابال ہوا دلی کے دل اور دیش کی دھروہر لال کلے پر دراصل دلی پولیس کی طرف سے کسانوں کو صرف روٹ پر ٹرکٹر پریٹ کرنے کی اجازت ملی تھی سنگھو بارڈر سے ٹرانسپورٹ نگر بابانہ بادلی ہوتے ہوئے کاریب 100 کلومیٹر کا روٹ ٹکری بارڈر کا روٹ نانگلو ہی ہوتے ہوئے دھاسا بارڈر پر 110 کلومیٹر اور گازیپور بارڈر کے لیے دھاسنا ہوتے ہوئے واپس گازیپور کاریب 46 کلومیٹر لنبا روٹ لیکن پردیشن کاریوں نے روٹ کی ساری بندشوں کو توڑ کر راستے بدل دیے جس نے پریٹ کی صورت ہی بدل دی ہم سب سے پہلے ہم نے سنگھو بارڈر کی بیریگیٹنگ توڑی اس کے بعد کرناڑ بائی پاس کی توڑی گازیپور اور سنگھو بارڈر سے نکلے کسان زبرن لالکلے کی طرف مڑ گئے کسانوں کو پولیس کی طرف سے ملے روٹ پر آپتی تو تھی لیکن پنجاب کے کسان مزدور سنگھرش سمیتی نے سب سے پہلے سنگھو بارڈر کا بیریگیٹ توڑ دیا آندولن کاریوں کے لالکلے پر ہنسا کی خبر ملنے پر کسان مزدور سنگھرش سمیتی کے نیتا نے شانتی کی اپیل بھی کی لیکن سب بے اثر رہا کسان آندولن کے نام پر ہردنگیوں نے بوال کٹنا شروع کر دیا تو کئی گھنٹے تک تانڈو چلتا رہا لیکن کسان نیتا ہنسا کے پیچھے پریشاسن کو ہی ذمہ دار مان رہی ہیں دیکھئے لڑکوں میں اکروش تھا کہ سرکار ہم جھوک مانگ رہے ہیں ہم نے تینوں کرشی قانونوں کو بولا آپ رپیل کر دو وہ نہیں کر رہے ہاں ایم ایس بی پرکیورمنٹ پر بولا وہ نہیں کر رہے ہم نے روڈ مانگا وہ بھی نہیں دے رہے تو سرکار کے اوپر جو اکروش تھا یہ اس کے اکروش میں آ کر کیا ہے کچھ بچوں نے میں یہ کہہ ساتا ہوں اس میں جتنے دوشی ان بچوں کو یہ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ دوشی سرکار ہے اب ان کا آپ روک رکھو گے اور پھر کہو گے کہ یہ اوپر کے روٹ ہے تو یہ تو ساجس تو پرساسن کی ہے کہ ان کو دلی بھیجنے کا کام تو پرساسن نہ کر آئے ان کو کیوں لگتا ہے ایسا کہ کیا ساجس تھی اس کے پیچھے کہ کسانوں کو دلی بھیجنے کا کام پرساسن کرے گا یہ کہ یہ اندولان انسا کو ان کو دلی جانے کا روٹ ان کو دیا جائے یہ کریں اور ان کو بدلام کریں کہ یہ وہ ہے ہمارے جو اس ویس بٹھکانے کا کام تھا تو بڑی ساجس تھین کا پردہ پاس ہوگا حالانکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ کئی جگہوں پر جھڑکے بابجود پردیشن کاریوں سے شانت کی اپیل کی گئی جو ملٹی راؤنڈ کی باتچیت ہوئی کسان اندولان کاریوں کے ساتھ دلی پولیس کی اس میں کچھ روٹ تیہ کیے گئے تھے اس حساب سے دلی پولیس نے اپنا بندوبست کیا اور کسان اندولان کاریوں کو فیسیلیٹ کرنے کا انتظام بھی کیا پولیس اور کسانوں کے دعویٰ اپنی جگہ لیکن ٹریکٹر پریٹ کے نام پر جو ہوا اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اب تک شانتی پور چلنے والا اندولان پٹری سے اتر گیا ہے کازیپور بورڈر پر کیا حالات ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے ای بی پی گنگا کی ٹیم موقع پر گئی جب بھارتی کسان یونین کے نیتا راکیش ٹکیت سے بات کی گئی تو وہ ہنسہ کے پیچھے سرکار اور ڈلی پولیس کو ذمہ دار بتا رہے ہیں سان آندولان کو آج 63 دن ہو گئے ہیں اور 62 دن وہ تصویر دیکھنے کو ملی تھی جس تصویر نے دیش کو شرمسار کیا آج صبح ہم گازیپور بورڈر پر پہنچے ہیں اور آپ کو تصویروں کے مادیم سے دکھاتے ہیں کہ جو بیریکیٹنگ تھوڑی گئی تھی اب وہ بیریکیٹنگ لگا دی گئی ہیں دوبارہ یہاں پر بیریکیٹنگ لگا دی گئی ہیں اگر یہاں کی آج کی صبح کی حلچل کی بات کریں تو یہاں پر آج کچھ کسان کم جرور ہوئے ہیں اور ان کسانوں کے چہروں پر خاموشی دیکھی جا سکتی ہے جو کسان لگا تار یہاں پر پچھلے 62 دن سے ڈٹے ہوئے تھے اور 63 دن بھی یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی یہ بتائیے کہ کل جو ہوا کیا وہ ہونا چاہیے تھا نہ دیکھو برکل نہیں کل گھٹن تھی دوس ہمارا تھا ایسا برکل نہیں ہونا چاہیے تھا اور اسے ایک کسان جو یہاں دولان کر رہا ان کے بیچ میں کوئی آدمی کر اس طرح کی بات کرتا تو برکل غلط ہے اور اس میں کہہ دیا ٹھیک ہے صاحب نے ہمارا ان سے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے نہ کوئی باستہ ہمارا ہے کیونکہ اس سنگھٹن کا کوئی بھی آدمی بتتے میجی نہیں کر سکتا یہ ہمیں جانتے ہیں اس بات کو کیونکہ اندولان آج سے نے اس سنگھٹن سے ہمارا سنگھٹن منا ہوا ہے اور آج سے کوئی بھی اس طرح کی گھٹنا نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی کسانو بات کرتا تو کیول یہی ہے کہ ہم تو آج بھی یہی ہے سرکار سے مانگ کے سرکار کسانوں کی بات سنیں اور یہ جو لپر بھائی سرکار کی رہی ہے ہم تو سرکار کی لپر بھائی بتائیں گے کہ لگ بھگ دو مہنے یہاں ہو گئے ہمیں ترے سٹھ دن ہو گئے تو سرکار کوئی اتنا نمہ آندولان نہیں چلوانا چاہیے کسانوں کی بات سن کے جو گھر بھیجنا چاہیے تھا اگر کھل کی تصویروں کی بات کریں تو لگاتار ٹیکٹروں سے بیریگیٹنگ تھوڑی گئی لگاتار کسی کے پولیس والی کے اوپر چڑھائے گیا میڈیا کو پیٹا گیا آپ بتائیں کیا کیا دیکھیں پچھلے ایک سٹھ باسٹھ دنوں سے ہمارا آندولان بلکل سانتی پون رہا اور ہم لوگ ٹیکیت سنگٹھن کے سپاہی یا نساسد سپاہی ہیں ہمارے سنگٹھن کا کوئی بھی کارے کرتا یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کہیں بھی ہمارے دیش کے مان پرتشتہ کو کہیں چھتی ہو یہ وہ کسان ہیں جو پچھلے 63 دن سے یہاں آندولان کر رہے ہیں لیکن کل جو تصویر سامنے آئی ہے اس سے یہ بھی سنتوشت نہیں ہے ان کا کہنا کہ وہ لوگ کوئی اور تھے جن لوگوں نے اس طرح کی گھٹنا کو انزام دیا اور سیدھے رکھ کرتے ہیں شکتی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ آگرہ سے نیتین بھی چڑھ گئے ہیں شکتی جس طریقے سے پوری تصویر ہے کسان سنگٹھن اور کسان نتاؤں کی منچہ پر سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ کل اتنا ہنگامہ ہوا اور راکیش ٹیکیٹ ٹویٹ کر کے اس پر ٹوٹر میں لکھتے ہیں کہ شانتیپورن آندولان اور ٹریکٹر پریٹ کے لیے دیش کے کسانوں کو بڑھائی آپ ساٹھ دن سے کور کر رہے ہیں راکیش ٹیکیٹ سے آپ کی لگ بھگ روز بات ہوتی ہے کیا اتنا زمیر ان کا جاگہ کی اس بات پر افسوس جتا لیں کہ آپ کا بھی کیمرہ توڑا گیا آپ کے کیمرہ پرسن سے بھی مار پیٹ کی گئی کسی بات کا افسوس ہے یا سارے اٹھاہ کے مار رہے ہیں یہ دیکھیں راکیش ٹیکیٹ جو اپنے منصوبوں کو لے کر چل رہے تھے وہ ان کے پورے ہو گئے ان کے چہرے پر قلبی ہنسی دیکھی جا سکتی تھی کیونکہ انہوں نے جو شکتی پردرشن دکھانا تھا پچھی میں اتر پردیش سے کافی سارے انہوں نے کسان بلائے تھے کہ جیسے کہ دلی میں جانا ہے اور دلی کو فتح کرنا ہے لگاتار وہ کسان آج صبح ہمیں یہاں نظر نہیں آئے کیونکہ وہ کسان صرف اور صرف 26 جنوری کے لئے بلائے گیا تھا کسی لبو لواب کچھ ایسی باتیں کہہ کر بلائے گیا تھا کہ صرف شام تک رہنا ہے اور ایک شکتی دکھانی ہے دلی میں جانے کے بعد ایک پردرشن کرنا ہے اور آپ واپس چلے جائیں گے تو جس طریقے سے راکش ٹکیت کی بات کریں تو سمیہ سمیہ پر وہ اپنے بیان بدلتے رہے ہیں اور راکش ٹکیت کے اگر بیانوں کی بات کریں تو ہر دن ان کا ایک الگی بیان ہوا کرتا تھا حالانکہ آج سے دس دن پہلے جب ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ 26 جنوری کی پریڈ میں اگر کوئی کسی اور طرح کے جھنڈے کو لگا دے گا تو اس کی جمعہ پر کون لے گا تو راکش ٹکیت نے اس سمیہ یہ کہا تھا حضی مجاک کے لحاظے میں کہ اگر ایسا کوئی کرے گا تو ہم اس کا علاج کر دیں گے دلی پولیس اس کا علاج کر دیں گی لیکن کل میں تصویر دیکھی گئی جس طرح کی کل دلی میں تصویریں سامنے آئی وہ بالکل شرمناک کرنے والی تھی لگا تار میڈیا کی کیمبرے تھوڑے گئے لگا تار پولیس کے اوپر چڑھایا گئے بلکل شکتی کل جو تصویریں کھی وہ کہیں نہ کہیں شرمسار کرنے والی آئیں حالانکہ کسان نے تا اس پردرشن پر اس اگر پردرشن پر اب مٹی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں ذمہ داری لینے سے بچ رہے ہیں نیتن اپادیا ہم آئے ساتھ آگرہ سے جڑے ہوئے ہیں نیتن کا رکھ کرتے ہیں نیتن جس طرح سے ڈھلی میں کل جو ہوا اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں یوپی میں الیٹ ہے پرشیمی اتر پردیش کے کسانوں نے کافی بڑھ چرکر اس آندولن میں شرکت کی ہے آگرہ میں آپ ہیں وہاں کیا کچھ صورتحال ہے بلکل جس طریقے سے یہ گھٹنا ہوئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں کسانوں کے بیچ جس طرح سے راجک تک تو گھر سے اور دیش کی آنوان شان جسے لال قلعہ کہا جاتا ہے اس کی پراشیر پر جو گھٹنا کرم دیکھنے کو ملائے وہ شرم سار ہے اور آگرہ کے کسان اس بات کو اس پوری طرح سے نندہ کرتے دیکھ رہے ہیں پرشیمی احتیاط کے طور پر پوری طرح سے پرشیمی اعلیٹ ہے باقاعدہ گاؤں میں میٹنگ ہو رہی ہے محلہ اسطر پر میٹنگ ہو رہی ہے تھانہ لیول پر میٹنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی اگری کلچر اور ہارٹی کلچر کے ادھکاریوں کو بھی لگایا گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے کسانوں میں کہیں اندر سے کوئی اگر ان میں کوئی اندولن کی آواز چل رہی ہو یا کوئی گوپنی رڈنیتی بنا رہے ہو تو اس چیز کو پتہ لگایا جا سکے کل ملا کے آگرہ اور آگرہ کے آسپاس کے جلے ہیں زون لیول پر رینج لیول پر ادھکاری اپنے لگاتار ریاست رہتے ہیں کہیں بھی کسی بھی طرح سے کسان ہنسک نہ ہو لیکن یہ بھی دیکھا گیا کل کئی سارے کسانوں کی جتھے جب ایکسپریس میں پچڑنے کی کوشش کر رہی تھے تو ان کو روکا گیا سیکھڑوں کی تعداد میں ٹریکٹر لے کر کئی سارے کسان سنگٹھن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جانے کی کوشش کر رہی تھے ان کو روکا گیا ہے سماجبادی پارٹی کا جو پروٹیسٹ ہے اس کو بھی کہا جائے سکتی سے دوانے کی کوشش کی گئی ہے چونکہ کسان اتر پردیش کی آتما ہے اور ایسے میں کسان کو لے کر بپکشی دل بھی لگاتار سکری ہے بلکل سکری ہے لیکن جو روک کل کسان نیتاؤں نے دکھایا ہے اس روک کو اس رنگ کو کسانوں کو بھی پہچاننا ہوگا کیونکہ سیاست تو ان کسان نیتاؤں کی چھمکے گی لیکن بدنام کسان ہو جائیں گا آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمائی صاحب جڑنے کے لئے اور باتشیت کرنے کے لئے اب بات کرتے ہیں پشوزن گھوٹالی کے اس آروپی کی جو آج کوٹ میں سرنڈر کر سکتا ہے خبر ہے کہ فرار چل رہا پچاس دار خینامی آئی پیس آرون سین آج لکنوں کی انٹی کرپشن کوٹ میں آتو سمر پر کر سکتا ہے دراصل آرون سین پر ان دور کے ویاپاری سے کروڑوں روپے ہڑپنے کے معاملے میں کاروائی کے بجائے آروپیوں کو بچانے کے لئے پینتیس لاکھ روپے لینے کاروپ ہے اور لگتار کانونی کاروائی کے بعد ارون سین کے وکیل نے کوٹ کو ارون سین کے سرنڈر کرنے کی بات کہی ہے اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ شہلیش ہمارے سمباد داتا لکنوں سے جڑ گئے شہلیش ارون سین آج سرنڈر کر سکتا ہے کوٹ میں اس کے وکیل نے یہ بات کہی ہے کیا کچھ جانکاری نکل کر آ رہی ہے کیا وقت کچھ مقرر کیا گیا ہے کس وقت سرنڈر ہو سکتا ہے دیکھیں ابھی تک سمیے کے بارے میں جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن اتنا مان کر چلیے کہ ایک طرف جہاں ارون سین کے سرنڈر کی بات ہے تو دوسری طرف جو پولیس کمیشن ریٹ ہے وہ بھی کافی چوکننا ہے کیونکہ پولیس یہ عام طور پر نہیں چاہتی ہے کہ کوئی سرنڈر کرے بلکہ گرفتاری ہو اگر سرنڈر ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں پولیس کی فجیحت ہوگی اس وقت سے پولیس یہی چاہے گی کہ اس ماملے میں سرنڈر سے پہلے ارون سینڈ کی گرفتاری کر لی جائے بہرحال دیکھنا ہوگا آگے کس طرح سے یہ سب ہوتا ہے دیکن جس طرح سے کورٹ پہلے ہی ارون سینڈ کو بھگوڑا گھوشت کر چکی ہے جس طرح سے اس کے نام پر جو آروپی تھے ان سے پیسہ لینے کا آروپ ہے گمہیر ماملہ ہے اور دیکھیں سب سے بڑی چیت کہ سرکار جو ہے وہ اس پورے ماملے کو لے کر کافی ناراض ہے پورے ماملے میں اور لمبے سمائے سے پورا پولیس جو ہے وہ لگا ہوا تھا ارون سینڈ کو ڈھونڈنے میں اور ابھی بھی لگا ہوا ہے اور اسی بیچ میں آج ارون سینڈ کے سرنڈر کی بات ہے تو نشت روپ سے پولیس اور زیادہ ایلرٹ ہے کہ سرنڈر سے پہلے اگر سمبھا وہ تو اس کو ارسٹ کر لیا جائے دیکھنا ہوگا آگے کہ کیا وہ ارسٹ ہوتا ہے یا پھر وہ سرنڈر کرتا ہے وہاں پر بلکل بلکل شکریہ شہلے آپ کا جانکاری اور اپڈیٹس کو دینے کے لئے تو یہ پوری تصویر ہے اور اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ سرنڈر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کشنگر دورے پر سی ایم یوگی آدھتناتھ جائیں گے کشنگر دورے میں کئی یوجناوں کا شبارم کریں گے اور صبح دس بجے ادھیکاریوں کے ساتھ گورکپور میں بیٹھک ہوگی سمیقشہ بیٹھک کے بعد ایک بچ کر دس منٹ پر کشنگر کے لئے مکتمندری روانہ ہوں گے تین دوسری دورے پر سی ایم یوگی گئے ہیں اور آج مہتپور کا رکرم ہے کشنگر جانے والے ہیں سی ایم تو سب سے پہلے گورکپور میں ایک سمیقشہ بیٹھک ہوگی ادھیکاریوں کے ساتھ اور اس کے بعد ایک بچ کر دس منٹ پر کشنگر کے لئے روانہ ہوں گے اور ڈیڑھ بجے کشنگر پہنچیں گے سی ایم دو بجے مراری باپو کے کتھاپن ڈال میں رہیں گے سی ایم اور اس کے بعد چوری چورہ شہید اسطل کے لئے روانہ ہوں گے پردان منٹری آواز یوجنا شہری کے لا بھارتیوں کو آن لائن دھنراشی چار بجے ٹرانسفر کریں گے گورکپور میں آجیت اس کارکرم میں پردیش کے سبی زلو کے تین لاکھ بیالی سزار لا بھارتیوں کے خاتے میں چوبیس سو نو کروڑ روپے ٹرانسفر کیے جائیں گے تو کشی نگر دورے پر جائیں گے آج یہ مکھے منتری یوگی آدھیتنات کئی یوجناوں کا لوکارپن کریں گے صبح دس بجے آدھیکاریوں کے ساتھ گورکپور میں بیٹھک کریں گے سمیکشہ بیٹھک کے بعد کشی نگر روانہ ہوں گے سی ایم یوگی آدھیتنات تین دیوست یہ دورے پر ہے مکھے منتری یوگی اور کشی نگر پہنچیں گے کشی نگر میں کشی یوجناوں کا شبہارم کریں گے مکھے منتری یوگی آدھیتنات دس بجے آدھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے ایک وچ کر دس منٹ پر کشی نگر روانہ ہوں گے مکھے منتری قریب ڈیڑ وجے بدھ پارکنگ اسثل ہیلی پیٹ پر پہنچیں گے سی ایم دو بجے موراری بابو کی کتھا پنڈال میں جائیں گے پھر چوری چورہ شہید اسثل کے لیے روانہ ہوں گے یہاں پی ایم آواز یوجنا شہری کارکرم میں شرکت کریں گے تو سی ایم یوگی کا جو کارکرم ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کس وقت مکھے منتری کہاں پہنچیں گے گورکپور میں فلحال دس بجے آدھیکاریوں کے ساتھ سمیکشہ بیٹھا کریں گے سی ایم بلکل اور بات کر لیتے ہیں موجفر نگر کی جہاں حادثے میں موت پر ہنگامہ ہوا ہے ٹریکٹر سے ٹکرانے کے بعد ایک یوگتی کی موت پر ہنگامہ ہوا ہے ناراض پریجنوں نے جام لگا کر جم کر ہنگامہ کیا ہے sdm صدب نے پریجنوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن پریجن کہہ رہے ہیں کہ دوشیوں کو سکت سزا دی جائے ٹریکٹر سے ٹکر کے بعد ایک یوگتی کی موت ہو گئی جس کے بعد لوگوں نے جام لگا کر ہنگامہ شروع کر دیا دراصل پورا معاملہ بوجا فرنگر کے شہر کتوالی تھانہ چھتر کے زلہ چکت سالے کے سامنے کا ہے جہاں یوگتی ٹیوشن کے لیے رامپوری گیٹ جا رہی تھی جیسے ہی چھترہ زلہ اسپتال کے سامنے پہنچی تو ایک تیز رفتار میں آرہے ٹریکٹر نے چھترہ کو اپنی چپیٹ میں لے لیا جس سے چھترہ کی موقع پری موت ہو گئی سوچنا ملتے ہی چھترہ کے پریوار میں کوہرام مچ گیا اور سیکڑوں کی تعداد میں جیمبر تک کے پریوار والے اسپتال چوراہے پر پہنچ گئے اور شو کو سڑک پر اکر جام لگا دیا جام کی سوچنا ملتے پولیس پرشاسن ایکٹیو موڈ میں آ گیا تو آپ کو بتا دیں کہ ٹریکٹر کا جو کہہر تھا پورے دن ٹوٹا اور پرشاسن آلہ کے ایکٹیو موڈ میں آیا انفانن اسپتال چوراہے پر پہنچ کر چھترہ کے پریوار والوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی مگر چھترہ کے پہنچوں نے شو کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا پورے دن ٹوٹا جس کی قریب پندرہ سولے سالے جس تھی جس کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کو ہائی سینٹر ریفر کیا ہے لیکن پتہ چلا کے وہاں پہ اس کی مرتی ہو گئی ہے اور جو بھی پریوار والے اس میں لکھ کے دیں گے ان کے انروپ کاروائی کی جائے پریوار والوں کی یہ مانگ تھی کہ جو بھی اس میں واہن ہے جس سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے ویرود کاروائی کی جائے تو ہماری ٹیم اس میں لگ گئی ہیں سی سی ٹی وی کیمرے کھانگالے جا رہے ہیں جو بھی وہاں جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے سیگر ادی سیگر اس کے خلاب پیدا نہیں کاروائی تو کسان نیتاؤں کو ٹوپی ٹرانسفر کی بجائے اپنی گلتی ماننی ہوگی کیونکہ ٹریکٹر سے جو حادثہ ہوا ہے اس میں کسان آندولن کا ہی پرینام ہے